سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعض بھائی سوال کرتے ہیں کہ ہم ایسی جگہوں پر کام کرتے ہیں جہاں پر شراب کی لیندین ہوتی ہے یا شراب بیچا جاتا ہے تو کیا ایسی جگہوں پر جہاں پر شراب کا کاروبار ہوتا ہو کام کرنا ٹھیک ہے مثال کے طور پر اب باہر کے ممالک میں کچھ لوگ گیس سٹیشن وغیرہ پر کام کرتے ہیں تو گیس سٹیشن پر جہاں کام کرتے ہیں یہ جو آپ اس کو آپ ہمارے ہاں پاکستان انڈیا میں آپ پیٹرول پمک کہتے ہیں یہاں پر اسے گیس سٹیشن کہتے ہیں تو وہاں پر جو گیس سٹیشن ہے وہاں پر گیس سے تو وہ اتنے پیسے نہیں بناتے جتنا گیس سٹور کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں نا سمان ہوتا ہے سناکس ہو گئے اور ڈرنکس ہو گئے پیپسی وغیرہ یہ وہ کے ساتھ ساتھ زیادہ تر پیسہ یہ بناتے ہیں لوٹری سے اور شراب سے گیس سٹیشن پیسہ اسی سے بناتے ہیں اس لئے زیادہ تر گیس سٹیشن میں شراب بکتی ہی بکتی ہے اللہ یہ کہ جو تھوڑے بہت ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے لیکن بہت سارے مسلمان بھائی بھی پیسے کے چکر میں شراب بیچتے ہیں تو اب ان سے پوچھو تو ان کا تھوٹ پروسس یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم مسلمانوں کو دنی غیر مسلموں کو بیچ رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ایسی جگہوں پر ہم کام کر سکتے ہیں کیونکہ ہم کیشئر ہیں کوئی حلال چیز لے کے جا رہا ہے کوئی حرام چیز لے کے جا رہا ہے تو اب یہ سوال کا جواب سب کے لئے ہے جو گیس سٹیشن کے دھندے میں ہیں یا جو گیس سٹیشن یا اس طرح کی دوسری جگہوں پر کام کرتے ہیں جہاں شراب بھی بکتی ہو اور دوسری چیزیں بھی بکتی ہو تو دیکھیں میرا بھائیوں وہ ملازمت جس میں براہ راست اور بلا واسطہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف ورزی ہو حرام اور ناجائز کاموں کا ارتکاب ہو مثال کے طور پہ چاہے وہ شراب خانے ہو اچھا ہمارے پاس مسلمان بھائی بعض جو ہے نا یہ بارز میں بھی کام کرتے ہیں یہ آ جاتے ہیں یہ شراب خانوں میں بار ٹینڈر لگ جاتے ہیں وہ جو شراب ساقی جس کو کہتے ہیں اردو میں کہ کوئی بار میں آکر بیٹھتا ہے تو شراب پیش کرنا اس کو مختلف شرابیں مکس کرنا اس کاموں میں لگ جاتے ہیں کبھی پیسے ملتے ہیں رات کا کام ہے پیسے اچھے ملیں گے تو اب اس طرح کی کاموں میں پڑ جاتے ہیں کبھی ہم تو شراب پلا رہے ہیں ہم پی تو نہیں رہے تو ایک خود ساختہ انسان ذہن بنا لے اگر اس طرح تو پھر ان لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میرے بھائیوں شراب خانوں میں شراب خریدنے والا بیچنے والا پینے والا پیلانے والا شراب کا حساب کتاب رکھنے والا یہ کیشئر ہو گیا یا مثال کے طور پر بینک میں سود کا لیندین کرنے والے ملازمین خاص طور پر وہ لوگ جو ملازمت خواہ لوگ جو مسلم ممالک میں ہوں یا غیر مسلم ممالک میں ہوں یہ دونوں ایسے یہ نہیں کہ مسلم ممالک میں تو جائز ہے شراب کا نہ نہ یا غیر مسلم ممالک میں جائز نہیں مسلم ہو کہ غیر مسلم ممالک ہو کوئی بھی چیز ناجائز ہے حرام ہے اس کی خرید و فروخت میں آپ ملوث ہیں یہ کرنا شرعن جائز نہیں ہے ایسے کاموں پر دی جانے والی تنخواہ بھی حرام ہوگی کام آپ محنت کر رہے ہیں لیکن جس چیز پر آپ محنت کر رہے ہیں وہ چیز حرام ہے اچھا خواہ اس شخص کی تنخواہ خالص حلال مال سے دی جاتی ہے سٹور کے اس حصے میں سے آپ کی تنخواہ نکل رہی ہو جو حرام نہیں ہے اس کے باوجود آپ کیونکہ حرام کے لئے ان دین میں ملوث ہیں اس لئے یہ کام اسی طرح ہے جیسا کہ حدیث شریف میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شرعب سے متعلق کون کون سے کام ناجائز ہے اچھا قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ سورة المائدہ میں فرماتا ہے اور تم گناہ اور ظلم و زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو حضرت علیہ سبن مالک فرماتے ہیں یہ حدیث کا ترجمہ آپ سے ارز کر دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے حوالے سے دس لوگوں پر لانت فرمائی ہے ایک وہ شراب نچوڑنے والا جس کو کہتے ہیں کشید کرنا اور وہ بھی جو کشید کرواتا ہو اسی طرح شراب اٹھانے والا اسی طرح ہمارے پاس یہاں پہ جو لوگ ٹرک ٹرائیورز ہیں نا وہ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کمپنیز کو اگر شراب کا آرڈر ہے تو میں نہیں لکھ جاؤں گا کیونکہ وہ اس زمرے میں آ جائے گا جس پر لانت فرمائی گئی ہے گناہ کا وبال ہے ایون شراب اٹھانے والے پر تو پہلے زمانے میں تو لوگ گھسیٹ کے لے کے جاتے تھے اب تو لوگ ٹرکوں میں لے کے جاتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے اچھا اسی طرح جس کی طرف اٹھا کر لی جائے اگر آپ ریسیونگ میں ہیں تو آپ کے لئے بھی حرام ہے یہ شراب کا ریسیف کرنا ہم تو ڈسٹریبیوشن سینٹر ہیں ہم نے آگے ڈسٹریبیوٹ کر دینی ہے شراب نہیں یہ بھی حرام ہے اچھا اسی طرح شراب پلانے والا اسی طرح یہ جو بارٹینڈر ہوتے ہیں شراب پلا رہے ہوتے ہیں اچھا اسی طرح شراب فروخت کرنے والا جو بیچ رہا ہے بزنس کر رہا ہے اسی طرح شراب کی کمائی کھانے والا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں گیس ٹیشنز لے کر ان کو دوسرے لوگوں کو دے دیتے ہیں یا شراب کھانے لے کر دوسرے لوگوں کو دے دیتے ہیں کہ بھئی ہم تو نہیں چلا رہے ہیں نا شراب کھانا وہ لوگ چلا رہے ہیں تو ایسی کمائی والا وہ بھی جو ہے نا وہ بھی حرام کمائی ہوگی اچھا اسی طرح شراب خریدنے والا اور اسی طرح شراب جس کے لیے خریدی جائے یعنی کہ ایک آدمی مسلمان ہے ہمارے پاس جیسا ایک جگہ دفعہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہمارے جاب پر بڑا پرابلم ہو گیا تھا تو ایک بندے نے رشیہ کا تھا وہ اس نے جو ہے وہ مسئلہ حل کیا بڑی محنت کر کے اس نے وہ مسئلہ حل کیا بڑا لگا رہا ہو تو میں نے اس کے ساتھیوں سے پوچھا کہ یار اس بندے نے جو ہے نا بڑا کام کیا یار اس کو کوئی توفہ بغیرہ اگر ہم دینا چاہیں ایسی اپریشیٹ کرنے کے لیے ایسے تو اس کی جاب ہے تو وہ کہنے لگے کہ بھئی تم نہ ایسا کرو اس کو ایک شراب کی بوتل لاکے دے تو اب ان کو تو ان کے بعد تو شراب حلال حرام کو چکر نہیں ہے نا اس تغفر اللہ العظیم لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم یعنی اب جو ہے اب اس طرح اگر کوئی آدمی ایسا کچھ مسلمان ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ شراب کی بوتل خرید کے گفٹ کر دیتے ہیں کرسمس پہ تو یہ بھی غلط کام ہے تو اسی لیے میں نے کہا کہ ان لوگوں کی اس طرح کی جو حرکتیں ہیں اس میں ہم نے ساتھ ان کا نہیں دینا بے شک ان کو اچھی لگتی ہو شراب ہم کیوں انہیں شراب دیں بھئی ہم کیوں گناہگار بنیں تو اسی لیے ہم نے اس کو کچھ اور تحفہ دے دیا لیکن وہ نہیں دیا جو اس کو پسند تھی چیز کیونکہ وہ ہمارے ہاں حرام ہے وہ چیز کا اس کا دینا بارال تو اس حدیث شریف میں تربیزی شریف کی حدیث ہے ان تمام کاموں کو یگجہ کر دیا گیا ہے اچھا اسی طرح صحیح ابن حبان میں بھی ایک حدیث آتی ہے مصند امام احمد میں بھی آتی ہے اس کے رابی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جبرائیل امین آئے اور انہوں نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ نے شراب پر اس کے کشید کرنے والے یعنی چھوڑ کے نکلوانے والے پر کسی کا بزنس ہو اسے اٹھانے والے پر اور جب جس تک اٹھا کر پہنچائی جائے اور اس پر شراب پینے والے پر اسے فروخت کرنے والے پر خریدنے والے پر پلانے والے پر اور جسے پلائی جائے ان سب پر لانت فرمائی ہے تو اللہ کی لانت ہو ان سب پر اللہ اکبر اللہ محفوظ رکھے اسی طرح ایک اور روایت سننے ابی دعود میں اور سننے ابن ماجہ میں بھی اسی انہی مفہوم کی آتی ہے اس کو حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ شراب پر اللہ کی لانت ہو شراب پر بھی اس کے پینے اور پلانے والے پر اسے فروخت کرنے والے پر اور خریدار پر اسے کشید کرنے اور کروانے والے پر اسے اٹھانے والے جس تک اٹھا کر لائی جائے ان سب پر لانت ہو عبداللہ ابن عباس سے ایک اور روایت مختصر ہے سننے ابی دعود میں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر کسی چیز کو حرام فرماتا ہے تو اس کی کمائی کو بھی حرام فرما دیتا ہے تو بڑی واضح بڑی واضح ہے اس کے اندر ساری حرام چیزیں آگئیں وہ تمام چیزیں جو حرام کے زمرے میں آتی ہیں سب آگئیں اس میں تو ایسی کمائی حرام ہیں ان چیزوں سے کمائی حرام ہیں جن چیزوں کا استعمال حرام بات یہی ہے میرا بھائیوں اور میری بہنوں یہی تقوی ہے یہی پریزگاری ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے کاموں سے بچیں اور اگر کوئی بھائی یا کوئی بہنیں کیونکہ باہر کے ممالک میں ہم نے دیکھا ہے خواتین بھی کام کرتی ہیں مرد بھی کام کرتے ہیں ہمارے پاس بھی اب تو بڑے بڑے سٹوروں میں خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی ایسی جگہ پر اگر آپ اس طرح کا کام کر رہے ہوں کہ آپ کیشئر ہوں یا کوئی بھی آپ سٹور میں کام کر رہے ہوں بیک سٹور میں کام کر رہے ہوں اور اس طرح کا حرام مال بھی آ رہا ہے حلال بھی مال آ رہا ہے تو اپنی جو آپ کی جو جوب ہے اس کو چینج کریں اس کو بدلیں تبدیل کریں کسی ایسی جگہ پر کام کریں جہاں پر یہ حرام کا معاملہ نہ ہو اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں